موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزز ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے زبان کی آفتیں اس موضوع کو لے کر کے اس کی آخری نشست میں ہم آپ کا پرتفاق خیر مقدم کر رہے ہیں ناظرین اکرام اب تک جو نکات ہم نے لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ زبان کی سنگینی اور خطرناکی کیا ہے دس نکات میں ہم نے آپ کے سامنے زبان کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کیا پھر دوسرا جو نکتہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ زبان کی آفتیں کیا ہیں زبان کی آفتیں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے پچیس پوائنٹ میں بیان کیے اور ان کی تفصیلات اور ان سے متعلق دیگر باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اب اس آخری نشست میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہے رہے ہیں کہ زبان کی جو آفتیں ہمارے سامنے زد کی گئیں اتنی ساری چیزوں کو سننے کے بعد اور زبان کی سنگینی اور خطرناکی کو سننے کے بعد ایک مومن آدمی کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر ایک گناہ کا شکار ہو سکتا ہے غلطی کا شکار ہو سکتا ہے معصوم ان الخطا کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو دعوت کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کل بنی آدم خطا ہر بنو آدم سے غلطی ہوتی ہے وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ تَوَّابُونَ سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہم سے ضرور غلطی ہوئی ہے سسلے میں لیکن ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے بچاؤ کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے اپنی حفاظ کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے یہ تیسرا نقطہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ زبان کی آفتوں سے حفاظت کیسے یا زبان کی آفتوں سے بچاؤ کیسے آئیے ان نکات پر توجہ دیں جن کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم زبان کی آفتوں سے بس سکتے ہیں چنانچہ اس میں چار نکات ہیں اور چار علاج آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں جن کو انشاءاللہ اپنا کر کے آپ زبان کی خطرناکیوں زبان کی آفتوں اور زبان کی حلاکتوں بربادیوں اور سنگینیوں سے آپ انشاءاللہ محفور رہ سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے کونسی چیز ہے جس سے ہم زبان کی آفت سے بس سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ناظرین اے کرام میری آپ سے گدارش ہے کہ ہم زبان کی خطرناکی اور سنگینی کا احساس کریں اور اس سے بچنے میں ہم سنجیدگی کے ساتھ احتمام کریں اور اپنا احتساب نفس کریں ناظرین اے کرام یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو سمجھیں ہم کسی چیز کی خطرناکی کو سمجھیں ہم کسی چیز کو ایسے ہی نہ ٹال دیا کریں اور کسی چیز کو ایسے ہی نہ سن لیا کریں ہم اس کی اہمیت اور سنجیدگی پر غور کریں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ زبان یہ زبان کی خطرناکی کیا کیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا زبان انسان کو کس طریقے سے حلاقوں برباد کر دیتا ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ زبان انسان کو ایمان سے دور کرنے کا ذریعہ زبان انسان کو اللہ اس کے رسول سے دور کرنے کا ذریعہ زبان یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے اور جو آفتہ ہیں کتنی خطرناک چیز ہیں تو کیا ہم کو سنجیدہ نہیں بننا چاہئے کہ ابھی مومنوں کے لئے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ایمان کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق نازل ہوا اس کے لئے جھک جائیں کہ ہمارا دل نرم نہیں ہونا چاہئے کہ ہمارے دل میں ڈر نہیں پیدا ہونا چاہئے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں پیدا ہونا چاہئے ہمارے دل کو کانپنا نہیں چاہئے کہ ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور کتنی غلطیاں ہو گئیں تو ہمیں اور آپ کو سب کو زبان کی آفتوں ان کی سنگینی ان کی خطرناکیوں کا احساس کرنا چاہئے میرے بھائیوں ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کا بیان ہے اور یہ صحیح ترغیب کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی زبان کی خطرناکی سے چوکنہ رہتے تھے ہوشیار رہتے تھے زبان کی آفتوں کے بارے میں کس طریقے سے وقتاں فوقتاں احتساب کرتے رہتے تھے اور چیک کرتے رہتے تھے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا واقعہ ہے کہ وہ ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ایک دن گئے دیکھ رہے ہیں تو ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی زبان کو کھیچ رہے ہیں اور زبان کو کھیچ کر کے اس کو آیٹ رہے ہیں زبان کو کھیچ رہے ہیں ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کو آیٹ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا مہ غفر اللہ لک اے صدیق اے صدیق اکبر تم کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو زبان کو کیوں کھیچ رہے ہو اس کو کیوں آٹھ رہے ہو اللہ تم پر رحم فرمائے اللہ تمہاری بخشز کرے فقالالہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِيَ الْمَوَارِدِ یہی تو زبان ہے جس نے ہم کو ہلاکت کے دہانے پر کھڑا کر دیا یہی تو زبان ہے جس نے ہم کو برباد کر دیا میں ناظرینِ کرام آپ سے سوال کرتا ہوں اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کب زبان کا غلط استعمال کیا اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کب زبان کی آفتوں میں پڑے ارے اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صدیق اکبر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایمان کا اعلان کیا سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان تو وہ زبان ہے کہ جب پورے مکہ کے لوگوں نے اسراء اور میراج کا واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و رات جا کر کے بیت المقدس میں سارے رسولوں کی نبیوں کی امامت کرائی اور وہاں سے پھر آسمان پر چٹ کر کے گئے اور ساتھوے آسمان کے اوپر صدرت المنتحہ تک گئے اور اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے فریضے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر کے آئے صبح جب مکہ کے سامنے اس واقعے کو رکھا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا تھا اور پھر ساتھوے آسمان پر گیا تھا کفار مکہ تڑا پٹھے اور کہ صدیق سے کہا کہ تمہارے ساتھی نے تو حد کر دی ہے بیت المقدس جانے کے لئے ایک ایک مہینہ لگ جاتا ہے یہ ساتھی کہتا ہے کس رات میں ہی بیت المقدس گئے اور آسمان پر گئے کیسے ہو سکتا کہ صدیق سمجھ رہے تھے کہ شاید ابو صدیق آج ہل جائیں گے وہ صدیق نے کیا جواب دیا صدیق کی زبان کون سی زبان ہے ناظرین اے کرام جرا غور کرو وہ ہماری زبان نہیں ہے جو ہمیشہ غلطیوں میں ملوث ہو ہماری زبان نہیں ہے جو گالی گلوج بکنے والی ہو کہا اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات بالکل سچی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ وہ زبان ہے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے کہی ہے تو یہ ناممکن ہے یہ زبان ہے ان کی لیکن احتساب یہ جو ہے کیا نام ہے چیک کرنا اور جو ہے گریبان میں ہمیشہ اپنے آپ کو محاسبہ کرتے رہنا یہ قصدیق رضی اللہ حضر نے کہا کہ اسی زبان نے تو مجھے ہلاک کر دیا ہے اور ہلاکت کے گھرے پر خدا کر دیا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے مومنوں اللہ سے ڈیرو اور چاہیے کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا ہم نے اپنی زبان سے توحید کو کا اقرار کیا ہم نے اپنی زبان سے توحید کو فیلایا ہم نے اپنی زبان سے توحید کی تائید کی حق کی تائید کی ہم نے اپنی زبان سے اپنی زبان سے اپنی زبان سے تلاوتِ کلام پاک کیا دین کو سیکھا ذکر و عذکار کیا تصویح و تحلیل کیا یا ہم نے اپنی زبان سے شر کو فیلایا ہے ہم نے اپنی زبان سے بیداد کو فیلایا ہے اپنے اپنے زبان سے جھوٹ ادا کیے ہیں اپنے زبان سے گالی گلوج کیے ہیں میرے بھائیوں اس کا احتساب ہونا چاہیے ناظرے گرام اللہ تعالی نے فرمایا اے مومنوں اللہ صدیروں اور اپنے دیکھو کہ کل کے لئے تم نے کیا بڑھایا ہے اور اللہ تعالیٰ صدیروں جس سے اکثر گناہ واقع ہوتے ہیں اور میں نے اپنے درس کے بیچ میں کہا کہ گتل ہے زناکاری ہے مڈر ہے چوری ہے ڈکیتی ہے رشوت خوری ہے جو دوسرے گناہ بھی ہیں ان میں پہلے نمبر پر اصل زبان ہے اس لئے کہ چوری بھی کرتا ہے انسان تو پہلے زبان سے اس کی پلانی کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے تو پہلے زبان سے باتیں کرتا ہے مڈر کرتا ہے تو پہلے زبان سے اس کو جوہے کے نامیں پلانی کرتا ہے زبان کا ہر گناہ میں دخل ہے تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو سب کو زبان کی خطرناکی اور اس کی سنگینی پر غور کرنا چاہیے اور اس معاملے میں سنجیدہ بننا چاہیے دوسرا علاج جس سے ہم زبان کی آفتوں سے بس سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خاموشی کا احتمام کرنا چاہیے ہم خاموش رہیں اگر اپنی زبان کھولے تو خیر اور بھلائی کے لئے کھولیں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بخاری مسلم کی روایت میں اگر آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے تو چاہیے کہ آپ کہو تو بھلی بات کہو یا خاموش رہو کہو تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو تو خاموش رہنا یہ ہمارے لئے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ زبان کی آفتوں سے بجھ جائیں چنانچہ مسلم نحمد کی روایت ہے من سمت نجا کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ترمیزی کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ السلام نجات کیسے ہو سکتی ہے ہم بچ کیسے سکتے ہیں اللہ کے معاخضہ سے اللہ کے عذاب سے اللہ کے گریب سے ہماری حفاظ کیسے ہو سکتی ہے تو کیا فرمایا تھا ام سکھ علیہ کا لسانکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو پکڑے رہو اپنی زبان کو قابو میں رکھو تو دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم اگر زبان سے ادا کریں تو اچھی بات خیر کی بات اور بھلائی کی بات ادا کریں اور ورنہ ہم خاموش رہیں خاموشی کو ترجیح دینا یہ بہت ضروری ہے اور ناظرین کرام یہ بات بھی ٹھیک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں جو آدمی خاموش رہتا ہے اور بہت کمگو ہوتا ہے بہت کم بولتا ہے اس کا وزن معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اور جو ہمیشہ بولتے رہتا ہے اور ہمیشہ کلام کرتے رہتا ہے زبان کو ہلاتے رہتا ہے اس کا وزن معاشرے میں کم ہوتا ہے تو اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی عزت ہے کہ آدمی کم بولے کمگو رہے ضرورت ہو تب بولے بولے تو اچھی بات بولے اس کا احتمام ہونا چاہیے اسی طریقے سے تیسرا علاج کہ جب بھی جیسے میں نے دوسرا کہا خاموش رہنے کوشش کریں کس طرح یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات بولیں تو ہم اس کو پہلے تولیں اسی لئے کہا جاتا ہے تولو پھر بولو پہلے آپ بھی بات کا وزن کر لو پہلے اپنے بات کے بارے میں چیک کر لو آپ بولنے جا رہے ہو ظاہر سی بات ہے کیا بولنے جا رہے ہو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے یہ توہید کی بات ہے یا شرک کی بات ہے پہلے چیک کر لو پہلے اس کا محاسبہ کر لو کہیں اس سے کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں ہو رہا ہے کہیں اس سے کسی کے جو ہی کے نام ہے کے بارے میں تحمد تو نہیں لگ رہی ہے کہیں یہ جھوٹی بات تو نہیں ہے کہیں یہ بیداد کی بات تو نہیں ہے کہیں یہ شرک کی بات تو نہیں ہے کہیں اور کسی طرح سے اس میں کوئی آفت تو نہیں ہے پہلے اس کو چیک کر لو جب آپ اس کو چیک کر لوگے اور آپ اس پر غور کر لوگے تب آپ زمان کی آفت سے محفوظ رہو گے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ناظرین اے کرام کہ جو ہے آدمی بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے کسی کو گالی دے دیا کسی کی غیبت کر لی کسی کے عزت و ناموس پر حملہ کر دیا پھر بعد میں افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ماف کر دو میں نے غلط کہ دیا مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں بارے میں ایسا کہ دیا میرے بھائی اگر آپ یہی چیز پہلے سے دھیان میں رکھتے اور اگر آپ اسی چیز کو عمل میں لاتے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے بولنے سے پہلے سوچ لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ آپ ان سے جو ہے مافی مانگیں اور آپ ان سے مافی کا مطالبہ کریں تو یہ زبان کے لئے ضروری ہے کہ زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں ہم کون سی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے دنیا کے لئے کون سا فائدہ ہے آخرت کے لئے کون سا فائدہ ہے اس میں ہمارے لئے کون سی مسئلہت ہے اور اس میں کون سا مفاد ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کے علاوہ چوتھا علاج اور چوتھا ذریعہ اور چوتھا سبب جس کے ذریعے سے ہماری زبان کی حفاظت ہو سکتی ہے ہم زبان کی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان کو اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں مشغول رکھیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی اچھے کام میں مشغول ہوتا ہے تو برائی سے بچ جاتا ہے اگر اچھے کام میں نہیں مشغول ہوگا شیطان اس کو برائی کی طرف بھکیل دے گا تو کیا کریں آپ اپنی زبان کو تلاوتے کلام پاک میں مشغول رکھیں آپ تلاوتے اپنی زبان کو ذکر و عذکار میں مشغول رکھیں اپنی زبان کو دین کے سکھنے اور سکھانے میں مشغول رکھیں اور آپ اس طریقے سکار خیر میں اچھی باتوں میں پیاری باتوں میں آپ مشغول رکھیں کئیسی کئیسی پیاری باتیں اور کئیسی کئیسی اچھی باتیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نبی رئیس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو جسے ایم بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے بالکل آخر میں روایت فرمایا ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن خفیفتانی علی اللسان تقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ کتنی اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے فرماتے ہیں کہ دو باتیں دو کلمہ ایسا ہے کہ جو زبان سے ادا کرنے میں بہت حلقے ہیں مگر کل قیامت کے دن جب نام عامال کا وزن ہوگا تو بہت بھاری ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ محبوب ہیں کون سے دو کلمہ ہیں سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہیں کیوں نہ ہم ان کلمات کا ورد کریں کیوں نہ ہم اس کو پڑھتے رہیں کیوں نہ ہم اس کو جو ہے ہمیشہ جاری رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے صحیح بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنے پورے وقت کا آدھا حصہ آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بہتر ہے اور جتنا کرو زیادہ بہتر ہے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دو تہائی حصہ آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں کہا بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اور بہتر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں ہمیشہ آپ پر درود بھیجوں گا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم یہ درود درود ابراہیم کے کلمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمیشہ مجھ پر درود بھیجو گے تب تو پھر تم کو اللہ تعالی غم اور ٹینشن اور فکر اور مصیبت پریشانی سے نجات دے دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ حبت سبحان اللہ آپ گانے میں مشغول ہیں آپ اس کے باتیں پڑھنے میں مشغول ہیں آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو غم اور فکر سے نجات مل جاتی ہے آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ٹینشن ہے مصیبت ہے پریشانی ہے غم ہے فکر ہے ہر طرح سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں لوگ اس سے کو اپنائیں کہ اپنی زبان کو اس میں جو استعمال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلتو النبیون من بعد کہ میں نے اور میرے پہلے جو نبیوں نے جتنی باتیں کہیں ہیں سب سے افضل بات اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد ولہ کل شہین قدیر سب سے افضل ذکر ہے اپنی زبان سے اس کو ادا کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ کنزم من قنوزل کو جنہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کیجئے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سب سے افضل کلام ہیں یہ ساری اذکار اور یہ ساری دعائیں اور یہ پیاری پاری کلمات جب ہم اپنی زبان کو اس میں مشغول رکھیں گے تو پھر زبان کی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں میں نے یہ صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کہ قلو اللہ حد پڑھتے ہیں جب نبی اسلام پوچھتے ہیں کیوں پڑھتے ہو کہا مجھے اس سے محبت ہے اللہ کے نبی اسلام فرمایا اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت میں داخل کر دیا ہے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں آپ جانتے ہو قرآن کے سکھنے سکھانے کے بارے میں آپ جانتے ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے کیوں نہ ہم قرآن کو پڑھیں کیوں نہ ہم قرآن کو سیکھیں اس کو دس نیکی دی جاتی ہے میں نہیں کہتا ہوں علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی قرآن کے آپ نے علف لام میم پڑھ لیے آپ کو تیس نیکیاں مل گئی تیس سواب مل گیا قرآن کو پڑھ یہ کتنا سواب ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں قیامت کے دن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہا جائے گا اقراورتقی ورتل جاؤ قرآن پڑھو چڑھتے جاؤ جنت کے منازل میں سے اور تمہارا آخری مقام درجہ وہی ہوگا جہاں تمہارا قرآن پڑھنا ختم ہوگا کیوں نہ ہم قرآن کو سیکھیں کیوں نہ ہم قرآن کو پڑھیں کیوں نہ ہم قرآن کی تلاوت کریں ذکر و عذکار کریں یہ پیارے پیارے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں اور ہم فضیلت کے مستحق ہوں سواب کے مستحق ہوں تو جہاں ہم فضیلت کے مستحق ہوں گے اور آپ زبان کی آفتوں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے زبان کی آفتوں سے ہماری حفاظت بھی ہو جائے گی تو اس طریقے سے یہ چار علاج اور چار اسباب ہیں جن کو اگر ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی زبان کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے ایک تو یہ ہے زبان کی سنگینی اور خطرناکی کے بارے میں ہم سنجیدہ بنیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم خاموشی کو زیادہ ترجیدیں اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی بات یہ ہے یہ بات کیسی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور تلاوت کلام پاک میں زیادہ مشغول رکھیں یہ چار باتوں کے ذریعے سے یہ ہمارا نقطہ اور یہ ہماری پوائنٹ مکمل ہو گئی کہ ہم زبان کی آفتوں سے حفاظت کیسے کریں اور محفوظ کیسے ہوں اب اس جوہے کے نام ہے درس اور اس عنوان اور اس سسلے کے آخر میں آپ کے سامنے جو بات میں ذکرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں زبان کی آفتوں کے حوالے سے ان حوالوں کے لئے ان باتوں کے لئے کون کون سی کتابیں آپ رجوع کر سکتے ہیں آپ ان کتابوں کو خرید کر کے آپ ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ ان سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہم سے چھوٹ گئی ہوں گی بہت ساری باتیں رہ گئی ہوں گی تو اس باب میں کچھ اہم کتابیں ہیں کچھ خاص کتابیں جو اس باب میں لکھی گئی ہیں ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ایک کتاب ہے یہ پرانی کتاب ہے امام ابن دنیا رحمہ اللہ کی اور یہ کتاب مطبوع ہے دارو لیتسام القاہرہ سے دکتور محمد آشور کی تحقیق سے یہ عربی زبان میں ہے اور بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع پر اسی طریقے سے اس پر حاشیہ چڑھایا ہے دکتور محمد آشور نے اور یہ بھی دارو لیتسام قاہرہ سے چھپ چکا ہے اور یہ بھی جو ہی کہنا بہت مفید حاشیہ ہے جو زبان کی آفتوں اور زبان کی آفتوں سے حفاظت کے سسلے میں ہے اسی طریقے سے تیسری کتاب اس موضوع پر ہے آفات اللسانی وقیف نحترز انہا دکتور محمد زفیر احمد یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے دارو سلفیہ مولانا مختار عمر ننویر رحمت اللہ علیہ کا جو قائم تارہ تھا دارو سلفیہ اس سے یہ کتاب چھپ چکی ہے یہ تین کتابیں عربی زبان میں ہیں اس کے علاوہ زبان کی آفتیں اور بچنے کی تدابیر یہ ایک اردو زبان میں کتاب ہے یہ دکتور محمد زفیر کی ہی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے اور اس کتاب کو بھی دارو سلفیہ والوں نے چھپا ہے اور یہ اپنے موضوع میں بہت ہی مفید کتاب ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک پانچویں کتاب ہے جو بہت ہی مفید کتاب ہے اور خاص طور سے جھوٹ کی تفصیلات کے بارے میں جھوٹ کے بارے میں جھوٹ کی سنگینی اور جھوٹ کی شکلیں اور جھوٹ کی جو سنگینی اور خطرناکی اور جو اس کے نقصانات ہیں اس کے بارے میں یہ ڈاکٹر فضل الہی کی کتاب ہے جس کا نام ہے جھوٹ کی سنگینی اور اس کی اخصام یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے عریب پبلیکیشن دہلی سے اور جہاں کیا نام ہے بہت مفید کتاب ہے جھوٹ جو زبان کی بہت بڑی آفت ہے اس سے حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کچھ عام کتابیں ہیں اور کچھ اجنرل کتابیں ہیں خاص طور سے ان کتابوں میں سے العدب المفرد جو امام بخاری رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہے علامہ ربانی رحمت اللہ علی نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور صحیح العدب المفرد کے نام سے جو ہے چھاپا ہے اس کتاب کو مطالعہ کریں اسی طریقے سے بہت ہی مبارک کتاب جو علامہ نوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ریاض السالحین جو عربی زبان میں محصف نے تعلیم فرمائی تھی اس کا ترجمہ جو ہے ہو چکا ہے حافظ صلی اللہ علی نے اس کا ترجمہ کیا ہے دو جلدوں میں مطبو بازار میں موجود ہے بہت مفید کتاب ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں ریاض السالحین کتاب ضرور ہونی چاہیے ریاض السالحین کتاب اگر آپ کی گھر میں نہیں ہے تو آپ کی گھر میں بہت بڑی کمی ہے بہت جامع کتاب ہے فضائل کے تعلق سے مناخب کے تعلق سے اور جہای کرمہ اسلامی آداب کے تعلق سے معاشرت کے تعلق سے تو ریاض السالحین حافظ صلاح الدین عصف عبداللہ کے ترجمہ اور فوائد کے ساتھ اسی طریقے سے صحیح ترغیب و ترہیب اللہ منظری رحمت اللہ علی کی جو کتاب ترغیب و ترہیب ہے اللہ ملبانی رحمت اللہ علی نے اس کی تحقیق کیا ہے اور جو ضعیف حدیث ہے تھی اس کو نکال دیا ہے ضعیف ترغیب و ترہیب اور صحیح جو حدیث ہے تھی اس کو ایک ساتھ جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے صحیح ترغیب و ترہیب بہت مفید کتاب ہے فضائل و غیرہ کے بارے میں اور اسلامی آداب معاشرت اور یہ زبان کی آفتیں اور زبان کے خطرناکیاں اور بہت ساری جو ہے چیزیں اس کی تفصیلات اسے موجود ہیں کسی طریقے سے امام ترمیزی رحمت اللہ علی کی کتاب الشمائل المحمدیہ جو بہت موضوع اپنے موضوع بہت اچھی کتاب ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علی نے بھی اس کی تحقیق کی ہے اور اس پر حاشیہ بھی چڑھایا ہے تو یہ پانچ کتابیں یہ چار کتابیں یعنی الردب المفرد ریاض السالحین صحیح ترغیب و تلہیب اور اسلامیل المحمدیہ یہ عام کتابیں ہیں جس میں زبان کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں موجود ہیں اور یہ پانچ کتابیں جو میں نے زبان کے تعلق سے جو ہی کے نام ہے آپ کے تعلق سے آپ کے سامنے میں نے پانچ کتابیں رکھی وہ خاص اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کے حاصل کرنے کا کوئی آخری وقت نہیں ہے علم کے بارے میں یہ مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں العلم من المہدی واللہد آپ نے ایک تخریر سن لی زبان کی آفتوں کے بارے میں آپ کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا ناظرین کرام آپ سے میری گدارش ہے کہ اس موضوع میں آپ پڑھیں اس موضوع میں آپ علم حاصل کریں اور اس کے سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تفصیلات میں جائیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں لہٰذا خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور دوسرے ذرائع سے پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور یہ بہت بڑی محرومی ہوگی اور ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اتنے سارے وسائل ہونے کے بعد خاص طور سے ان دنوں میں اللہ تعالی نے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہمیتہ فرمائے ہیں اور انسان ان کے ذریعے سے جس طرح سے علم حاصل کر سکتا ہے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اپنے اندر بہت سارے معلومات کو جمع کر سکتا ہے توحید و سنت کی باتوں کوشش سکتا ہے اسلامی معاشرت کی باتوں کوشش سکتا ہے اسلامی آداب کی باتوں کوشش سکتا ہے ان سارے چیزوں کے بعد اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو ہم سے اللہ تعالی اس کے تعلق سے ضرور سوال کرے گا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں آج کے وسائل آج کے ذرائع یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں ان نعمتوں کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے ان سے پوچھنے والا ہے اس لئے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے علم کا فائدہ یہی ہے آپ نے یہ درست سنا آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اس لئے کہ بغیر عمل کے علم بیکار ہے علم تو ایک درخت کی طرح سے ہے اگر عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا فل ہے ورنہ بغیر فل کے درخت بیکار ہوتا ہے اس لئے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے اور الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا آج کا یہ موضوع زبان کی آفتیں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ تمام لوگ کے حسن تعاون سے الحمدللہ مکمل ہو گیا میں نے جو باتیں کہیں ہیں جو باتیں اس میں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے گوتا ہی ہوئی ہے تو یہ میری جانب سے اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ سے میں معافی طلب کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے نششتوں میں اور اگلے دنوں میں اور اگلے جو ہے انشاءاللہ پرگاموں میں ہم آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع کو لے کر کے ملاقات کریں گے ہمارا یہ سفر اور ہمارا سیکھنے اور سکھانے کا یہ سفر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لئے مبارک بنائے اور ہم سب کو جو کچھ سیکھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اس نشست کو ختم کرتے ہوئے بلکہ اس سسلے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے ہمیں ایمان اور توحید پر قائم رکھے جب تک ہماری زندگی رہے ایمان اور توحید پر رہے جب وفات ہو تو ایمان اور توحید پر ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ شرک و بدعات اور زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اے ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے ہدا ما اندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہ تسلیماً کثیرا والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ